محمد و اول محمد آج جس موضوع پر روشنی ڈالیں گے اور اپنے تمام مومنین وہن بھائیوں سے گفتگو کریں گے ہماری وہ آداد جسے ہم اچھا نہیں سمجھتے بہتر نہیں سمجھتے اس کو چھوڑا کیسے جا سکتا ہے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اچھی آداد اپنائی جائیں بری آداد کو چھوڑ دیا جائے تو اس عمل کے لیے جس عمر کی ضرورت سب سے پہلے ہے کہ اپنے اندر طاقت پیدا کریں توانائی پیدا کریں قوت پیدا کریں اس چیز کی کہ آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ آپ کے اندر خانمی موجود ہے وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے خدا نا خاصتہ کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے کسی کو چوری کرنے کی عادت ہے کوئی سمجھ لے کہ میں جو رزق کما رہا ہوں یہ حرام ہے یہ حلال نہیں ہے اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھنا قصور پہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو گناہگار نہ سمجھنا گناہگار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بیمان نہ سمجھنا بیمان ہوتے ہوئے بیمانی سے زیادہ بڑا گناہ ہے یہ اس برے کام سے زیادہ برا یہ ہے کہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ جب بھی کوئی انسان چاہے کہ میں اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کروں جو میرے اندر خرابی موجود ہے اس کو میں بہتر کروں تو اس کے لیے جس طریقے سے پہلے میں نے آغاز میں کہا کہ انسان کو سب سے پہلے اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ میرے اندر جی خان بھی موجود ہے مثال کے طور پر اگر انسان تسلیم ہی نہ کرے کہ وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا اس کی طبیعت میں کوئی عیب پایا جاتا ہے روحانی اعتبار سے اس کی عادات کچھ درست نہیں ہیں جب وہ تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ میرے اندر جی عیب موجود ہے تو کس طریقے سے وہ اپنی تربیت کرے گا کس طریقے سے اپنی بری عادت کو جس کو وہ برا سمجھتا ہی نہیں کیسے اس کو درست کرے گا اب جب انسان کو یہ شعور پروردگار عطا کر دے کہ انسان کو پتا چل جائے کہ میرے اندر جی خرابی ہے میرے اندر جی عیب ہے اس کو درست کرنا ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جو عیب تیرے اندر پایا جاتا ہے تو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو تجھے چاہیے کہ اس کی جو زد ہے اس کو اختیار کر لیں جو اس کی زد ہے اس کو اختیار کر لیں اب میں سن رہا تھا ایک عالمی دن فرما رہے تھے کہ قوم کے مدرس سے میرے طلبات داخلے کے لیے جاتے تھے تو ان کو فوری طور پر داخلہ نہیں ملتا تھا ان کو ایک کتاب دی جاتی تھی جس کے اندر اخلاقیات لکھی ہوتے تھے کہ کون کون سے کام ہیں کون کون سے معاملات ہیں جو تیری طبیعت میں پائی جاتے ہیں اور اس کی زد میں کیا کرنا چاہیے وہاں یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں بھی کہ جو انسان مثال کے طور پر بخیل ہے کنجوس ہے خرچ نہیں کرتا جہاں کرنا چاہیے یہ وہاں پر بھی نہیں کرتا وہ اپنی اس بری عادت سے نمبر ایک بات تو یہ کہ واقف ہے کہ یہ میرے اندر خامی ہے اب اس کو چھوڑے گا کیسے اس میں تحریر ہے کہ اس کے لیے اگر وہ ریاکاری کرتے ہوئے بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا خرچ کرنا جائز ہے ریاکاری کرنا ٹھیک ہے بیسے تو ریاکاری پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بری چیز ہے جو بھی عمل کرو وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے اور خوشنودی پروردگار کے لیے کرو لیکن اگر اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا ہے تو اس کی زد جو ہے اس کو سرعام کرنے کی کوشش کرو معصوم برماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی کی غصے کی عادت ہے ناراض ہو جانے کی عادت ہے ایک دم طبیعت میں بھڑک جانے کی عادت ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے غصے کا اپوزٹ جو ہے اپنے غصے کی طبیعت کا اپوزٹ کیفیت ہے اس کو اپنے پر لے کر آئے بے شک اس کے مزاج میں چیز پائی نہ جائے فوری طور پر اپنے شکل ایسی بنا لے آپ لوگوں کو دکھاوا ایسا کر دے کہ میں غصے میں نہیں ہوں بے شک وہ غصے میں ہو بے شک اس کو برا لگ رہا ہو وہ اپنے آپ کو دکھانا شروع کر دے اپنے آپ کو بتانا شروع کر دے کہ میں بخیل نہیں ہوں میں غصے میں نہیں ہوں میں معاملات میں فیر ہوں جب انسان اپنے برے کاموں کی جو زد ہے ان کو اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے اندر وہ کام جو اچھے ہیں وہ کمال کے دردے پر پہنچ جاتے ہیں اور انسان اپنے بری عادتوں سے اپنا دامن بچا لیتا ہے اور نیک کاموں کی طرف اچھی آدات کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو سہیمانوں میں سیرت محمد رالے محمد علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُدِينَ